نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نبین کمار حماس کے بہانے گاجہ پٹی پر عزرائیل کا حملہ ایک ایسی بربتہ ہے جس کے داگ کو کبھی مٹایا نہیں جا سکے گا اس نے پسچمی دنیا کے پاکھنڈ کو بے پردہ کر دیا ہے لیکن بھارت کے ایک شخص نے اس پاکھنڈ پر جو چوٹ کی ہے اسے اتحاس میں یاد رکھا جائے گا یہ بھی سمبھاؤ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایک آندولن میں تبدیل ہو جائے سندیب پانڈے کا نام سنا ہوگا آپ نے اگر نہیں سنا ہے تو اب سن لیجئے اور ان کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیے کہ ایک ایسا شخص اسی بھارت میں ہمارے بیچ رہتا ہے بھارت کے سب سے بڑے جیویت پریاورن ویدوں میں سے ایک سندیب نے آئی آئی ٹی سے بی ٹیک کی ڈگری لی تھی اس کے بعد انہوں نے نیو یورک یعنی امریکہ کے سہرہکیوں سے یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز میں ٹاپ کیا پھر دنیا کے سب سے شاندار وشویدیالیوں میں سے ایک کولمبیا یونیورسٹی سے ریسرچ کی بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر نے جن وشویدیالیوں سے پڑھائی کی تھی اس میں کولمبیا یونیورسٹی بھی ایک تھی سندیب پانڈے کے درجنو ریسرچ پیپر پرکاشت ہے اور سندیب یہ سب 1992 میں کر چکے تھے کیون ستائیس سال کی عمر میں مطلب اگر وہ چاہتے تو کسی بھی کمپنی کے سی ای او بن کر عربوں کا سامراج کھڑا کر سکتے تھے اور نہیں تو سنسار کی کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھا کر چین کے زندگی گزار رہے ہوتے تھے اور یونیورسٹی انہیں ہتھیلی پر بیٹھا کر رکھتی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے بھارت آ کر آئی آئی ٹی میں معمولی پگار پر پڑھانے کا فیصلہ کیا دو ہزار دو میں انہیں ساماجی کاریوں میں ان کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے ایشیا کا نوبیل کہہ جانے والے میکسے سے پورسکار سے سمبانت کیا اور اس ملک نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کے جنتانترک ویچاروں کی وجہ سے انہیں بنارس ہندو یونیورسٹی سے نوکری سے نکال دیا گیا لیکن انہوں نے تب بھی وہ سب نہیں کیا جو اب کیا ہے گازہ پٹی میں ہزاروں فلسطینیوں کے وحشی نرسنگھار کے ویروض میں سندیب پانڈے نے میکسے سے پورسکار لوٹانے کا فیصلہ کیا ہے اتنا ہی نہیں اسرائیل کو امریکہ سے مل رہی شہ کے ویروض میں انہوں نے امریکی یونیورسٹیوں سے حاصل تمام ڈگریوں کو بھی لوٹانے کا اعلان کیا ہے میکسے سے پورسکار لوٹاتے ہوئے انہوں نے جو چٹی لکھی ہے اسے پڑھئے سمجھئے اور لوگوں کے ساتھ ساجہ کیجئے یہ چٹھی ایک نرمم دور میں بربر ہو چلے سماج کے بیچ سے منوشیتہ کے لیے کھڑے ہوئے ایک سادھارن ادار اور سہشنو ناغرک کا پرتیرود ہے اخباروں کے نہ چھاپنے اور ٹیلیویجن چینلوں کے جاہل اینکروں کے نہ دکھانے سے اس پرتیرود کو اتحاس سے بے دخل نہیں کیا جا سکے گا سندیپ پانڈے نے شیرشک میں لکھا ہے امریکہ کی گزہ پر یدھ میں بھومکہ کی وجہ سے میکسے سے پورسکار اور اپنی امریکی ڈگریوں واپس کرنے کا نرم آگے وہ لکھتے ہیں کہ 2002 میں جب میں میکسے سے پورسکار لینے منیلا گیا یعنی فلیپینز تو وہاں ایک چھوٹا سا ویواد کھڑا ہو گیا فلیپینز کی راشتپتی سے پورسکار پرابت کرنے کے اگلے دن مجھے منیلا ایس تھے امریکی دوتاواز پر امریکہ کے عراق پر ہونے والے سمبھاوت حملے کے خلاف ایک پردرشن میں شامل ہونا تھا تب میکسے سے فاؤنڈیشن کی ادھکشہ نے مجھے وہاں جانے سے یہ کہہ کر روکنے کی کوشش کی کہ میرے امریکی دوتاواز پر پردرشن میں شامل ہونے سے فاؤنڈیشن کی بدنامی ہوگی میں نے انہیں یاد دلایا کہ جن چار کارنوں سے انہوں نے مجھے میکسے سے پورسکار دیا تھا اس میں ایک بھارت کے نابیکیے پریکشن کے خلاف ویشوک نابیکیے نشستری کرن کے ادھےشے سے پوکرن سے سارناتھ تک نکالی گئی پدیاترہ بھی تھی یعنی یدھ کے خلاف میری بھومکہ سے وہ پور و پرچت تھیں میں نے انہیں بتایا کہ اتفاق سے جس دن مجھے پورسکار ملا اسی دن منیلا کے وشو ودیالے میں ہوئے ایک شانتی سمیلن میں امریکی دوتاواز پر پردرشن کرنے کا نرنے لیا گیا اور میں اس سمیلن میں بھی آمنترت تھا میرے ویروت پردرشن میں شامل ہونے کے بعد منیلا کے ایک اخبار نے اپنے سمپادکیے میں مجھے یہ چناؤتی دی کہ اگر میں اتنا ہی سدھانتوادی ہوں جتنا کی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے مانے تو میں بھارت لوٹنے سے پہلے میکسیسی پورسکار لوٹا کر جاؤ اس سے میرا کام آسان ہو گیا میں نے ہوای اڈے سے ہی پورسکار کے ساتھ ملی دھن راشی لوٹا دی اور میکسیسی فاؤنڈیشن کی ادھکشہ کو ایک پتر لکھ کر کہا کہ فیلحال میں پورسکار اپنے پاس رکھ رہا ہوں کیونکہ پورسکار فلیپینز کے ایک لوگ پریے بھوت پورور اشترپتی کے نام پر ہے اور بھارت میں یہ ایسے پرتشتت وقتتوں کو مل چکا ہے جیسے جی پرکاش نارائن وینوبا بھاوے اور بابا آمٹے جو میرے آدرش ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج کی تاریخ میں میکسیسی پورسکار کے ساتھ پچاس ہزار امریکی ڈالر کی رقم ملتی ہے یعنی لگ بھگ بیالیس لاکھ روپے سندیپ پانڈے نے وہ راشی منیلا کی ہوای اڈے پر ہی واپس کر دی تھی سندیپ نے اس پورسکار کو واپس کرتے ہوئے اس چٹھی کا ذکر کیا ہے سندیپ پانڈے کہتے ہیں اس پتر میں میں نے یہ بھی لکھا کہ جس دن انہیں لگے کہ میری وجہ سے میکسیسی فاؤنڈیشن کی زیادہ بدنامی ہو رہی ہے تو میں پورسکار بھی لوٹا دوں گا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ سمجھ آ گیا ہے میکسیسی پورسکار راکفیلر فاؤنڈیشن وہ مجھے جس شرینی میں پورسکار ملا تھا وہ فورڈ فاؤنڈیشن دوارہ پرائیوجی تھے دونوں امریکی سنستائیں ہیں امریکہ جس طرح سے ورطمان میں فلسطین کے خلاف یدھ میں بے شرمی سے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور ابھی بھی اسرائیل کو ہتھیار بیچ رہا ہے اب میرے لیے آسہنیے ہو گیا ہے کہ میں یہ پورسکار اپنے پاس رکھوں اس لیے میں نے اب میکسیسی پورسکار بھی لوٹانے کا فیصلہ کیا ہے میں فلیپینز کے لوگوں سے مافی چاہتا ہوں کیونکہ بھوت پورور آشراپتی ریمن میکسیسے کا نام اس پورسکار کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن میرا ویرود صرف پورسکار کے امریکی جڑاؤ والے پکش سے ہیں یہ بات یاد رکھی جانی چاہیے سندیپ نے امریکہ کو تماشا ماتے ہوئے آگے لکھا ہے کہ جیسے میں میکسیسے پورسکار واپس کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے امریکہ سے پرابت ڈگریوں بھی واپس کر دینی چاہیے میں نے نیو یورک کے سیریکیوس وشوید دیالے سے پرابت مینی فیکچرنگ اور کمپیوٹر انجنیئرنگ کے ڈگری اور کالیفورنیا یونیورسٹی برکلے سے ملی میکنیکل انجنیئرنگ کی ڈگریوں واپس کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے سندیپ پانڈے نے لکھا ہے کہ یہ مجھے انیس سوی کیانبے میں برکلے یونیورسٹی کے کیمپس میں ایک یدھ ویرودھی پردرشن میں ہی پتا چلا کہ امریکی وشوید دیالےوں خاص کر پرادیوگی کی اور ویجیان ویبھاگوں میں ہتھیاروں سے جڑے شود کاریہ ہوتے ہیں اسی سمیں راشترپتی جارج بوش سینئر نے ایراک پر حملہ کر دیا تھا یدھ ویرودھی پردرشن میں بھاگ لینے والے الیکٹرکل انجنیئرنگ کے ایک پروفیسر پراوین ورعیہ رکشہ ویبھاگ سے ریسرچ کے لیے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے انہی سے پتا چلا کہ ان کا شود کشیتر کنٹرول سسٹمز جس سے میں بھی جڑا ہوا تھا اس کا رشتہ رکشہ کارکرم سے یعنی انجانے میں میں امریکی یدھ تنتر کا حصہ بن گیا تھا اس سے میرا اپنے شود کشیتر سے پوری طرح سے مو بھنگ ہو گیا اور جب میں نے بھارت لوٹ کر بھارتیہ پردیوگی کی سنسطھان کانپور میں پڑھانا شروع کیا تو اپنا شود کشیتر بدل لیا سندیپ پانڈے نے صاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرا امریکی جنتہ یا امریکہ دیش سے کوئی بھی ویروت نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں مانوادھکاروں کے اچھ آدرشوں کا پالن ہوتا ہے اور ابھی ویقتی کی سوطنطلطہ بھی وہاں اچھ کوٹی کی ہے لیکن ان اچھ آدرشوں کا پالن صرف امریکہ کے اندر ہی ہوتا ہے امریکہ کے باہر خاص کر تیسری دنیا کے دیشوں میں امریکہ کو ان کی کوئی چنتہ نہیں ہے یدی وہ نیائے کے ساتھ کھڑا ہے تو کسی بھی ید میں اسے پیڑیت کے پکش میں بھومکا لینی چاہیے روس کے یوکرین پر حملے میں اس نے صحیح بھومکا لیا کین تو نہ جانے کیوں وہ فلسطینیوں کے اتھپیڑن اور تباہی کی اور آنکھیں مندے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی سینہ دوارہ کیے جا رہے جگھنے اپرادوں کو بھی نظر انداز کرنے کو تیار ہے یدی یہی کوئی اور دیش کر لہا ہوتا تو ابھی تک امریکہ اس پر کٹھور پرتیبند لگا چکا ہوتا جیسا اس نے دنیا کے دوسرے دیشوں کے ساتھ مل کر رنگ بھید کی نیتی لاغو کرنے والے دکشن افریقہ کے ساتھ کیا تھا سندیب پانڈے نے لکھا ہے میں یہ کڑا نرنے اس لیے لے رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں دنیا کی رائے کے خلاف جا کر امریکہ کے بڑھاوا دینے کے کارن ہی ازرائیل فلسطینیوں کے ساتھ بربرتہ کرلا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ امریکہ ایک تٹست بھومکہ لے کر ازرائیل اور فلسطین کے بیچ شانتی ہے تو مدھیستہ کرتا جیسا اس نے پہلے بھی کیا ہے ایک سمپربھوس سوطنتر فلسطین جس کو سننکت راشتر سنگ ایک پون دیش کا درجہ دے یہی ازرائیل فلسطین ویواد کا حل ہے لیکن یہ کتنی وچتر بات ہے کہ کچھ ہی سمیں پہلے فلسطین سے بہت زیادہ کشترفل والے افغانستان کو امریکہ نے چاندی کے تھالی میں سجا کر تالیبان کو سوپ دیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ عام افغانیوں خاص کر عورتوں کی ناغرک سوطنترطہ کو خطرے میں ڈال رہا ہے ازرائیل بار بار اس بات کو دہراتا ہے کہ حماس ایک آتنکوادی سنگٹھن ہے وہ اس بات کو نظر انداز کرتا ہے کہ حماس نے فلسطین میں چناؤ جیت کر گجہ میں سرکار بنائی ہے جبکہ تالیبان نے کوئی چناؤ نہیں لڑا تھا مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی دوگلی نیتی پر سوال اٹھایا جانا چاہیے سندیپ پاڑ دے گازہ پر بربلتہ کے ویرود میں 42 لاکھ کا چیک واپس میکسے سے پورسکار واپس سائر آکیوس اور کولمبیا کے ڈگری واپس کیا اس حمد کے بعد کہنے کو کچھ بچتا ہے شاید نہیں لیکن بس ایک لائن جوڑنی ہے پروفیسر سندیپ پانڈے نے جو کام کیا ہے اسے دیکھتے ہوئے دیش میں مسلمانوں دلیتوں پچھڑوں آدیواسیوں اور مہیلاؤں پر جاری جلم پر چپی سادے رکھنے والے وشم ودیالیوں کی ادھیاپکوں کو چلو بھر پانی میں ٹوب مرنا چاہیے ایک ادد نوکری پر آتما اور ایمان دونوں کو گروی رکھ دینے والے ادھیاپک کیا سندیپ پانڈے سے کچھ سیکھیں گے اس کا جواب میں یہیں دے دیتا ہوں سوال ہی نہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار